امریکی صدر بائیڈن سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں اور جمعے سے یہ دورہ شروع کیے ہوئے ہیں صدر بائیڈن اور صدر بائیڈن نے شہزادہ محمد بن سلمان کے کہنے پر ایران کے خلاف سرک ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے اور بدلے میں یہ کہا ہے کہ امریکہ کو جتنا مرضی تیل چاہیے وہ سعودی عربیہ اور اس کے جو نیبرز ہیں وہ فراہم کریں گے لیکن ایران کو کسی صورت بھی اٹامک ویپن کے حصول سے دور رکھا جائے گا ناظرین اگرامی اس حوالے سے میں کچھ انفرمیشن اکٹھی کر کے لائے ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود دھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس روز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے بڑی اہم بات یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر بائیڈن کو کہا ہے کہ جتنا مرضی ریسورس جتنے مرضی پیسے سعودی عربیہ کو خرج کرنے ہوں گے وہ ایران کو نیوکلر ویپن حاصل کرنے نہیں دے گا ناظرین اگرامی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ اسرائیل کی جانب سے آیا تھا امریکہ نے اسرائیل کے اندر یہ کہا تھا کہ ایک تو ہم فورس استعمال کریں گے طاقت کا استعمال کریں گے ایران کے خلاف اور ایران کو نیوکلر ویپن حاصل نہیں کرنے دیں گے اور دوسری بات اسرائیل کے ساتھ مل کر صدر بائیڈن نے انٹی ایران نیوکلر پروگرام سائن کیا تھا اس کے تحت امریکہ بلینز اف ڈالر اسرائیل کو دے گا اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ کو تحت سٹ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن سعودی عربیہ کو کس چیز کی ضرورت ہے امریکہ سے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور بدلے میں سعودی عربیہ کیا چیز امریکہ کو دے گا وہ ہے کروڈ آئیل شدادہ محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے تیل کی پروڈکشن دھگنی کرنے جا رہے ہیں جس سے امریکہ اور یورپ والے جو حالیہ مہنگائی ہے مہنگائی کا جو توفان ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے خیر اسے بیٹھ اگر ہم بات کریں ایران کی تو ایران بھی پیچھے نہیں ہے جہاں سعودی عربیہ اور اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف پرپاگنڈا شروع کیا ہے وہیں ایران رشیہ چائنہ مل کر امریکہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سے چیز ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران نے اپنے ہتھیار اور اپنے جو ویپنز ہیں وہ دکھائے ہیں اور ایسے وقت میں دکھائے ہیں جب امریکہ کے صدر بائیڈن سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں اور یہ ہتھیاروں کی جو شو آف کرنا یہ بتانے کے مترادف ہے کہ امریکہ اسرائیل اور سعودی عربیہ ایران کو کمزور مت سمجھے ایران کے پاس بھی طاقت ہے اور طاقت سب سے زیادہ ان کی سی کے اندر ہے سمندر کے اندر ان کی طاقت ہے وہ کیسے شہزادہ محمد بن سلمان اور پورے یورپ کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کے اوپر ایران آ کر چوک کر دے اگر وہاں سے تیل ان اور آف کرنے میں ایران پابندی لگا دے تو دنیا کا کوئی ملک جو ہے نہ عرب سے تیل کی ٹریٹ کر سکتا ہے نہ کوئی اور چیز عرب موالک کو بھیج سکتا ہے